ڈراما سیٹر خودسر کے آنے والے پیس سوڑ میں شازمہ نے دوستو دونوں بھائیوں کے درمیان بہت بڑا جھگڑا کروا دیا جیہاں دوستو آنے والے پیس سوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ سب لوگ زیشان اور آفان والے کھانے کی میز پر بیٹھے ہوں گے جس پر دوستو زیشان اور آفان کی بیچ میں بہت بڑا جھگڑا ہو جائے گا دراصل میں بات کچھ اس طرح سے ہوگی کہ شازمہ دوستو اپنے گھر واپس نہیں آئے گی وہ کہے گی کہ جب تک مجھ سے آفان بھائی معافی نہیں مانگتے یا جب تک وہ یہاں نہیں آدھے تب تک میں وہاں نہیں آؤں گی اور پھر دوستو انہی بات کو لے کر زیشان آفان کو کہے گا کہ آپ کو وہاں جانا ہوگا اور اسے معافی مانگنی ہوگی اس پر آفان کہے گا کہ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہو تم تم چاہتے ہو کہ تمہارا بڑا بھائی اس سے جا کر معافی مانگے تو زیشان کہے گا کہ یہاں بات بڑے اور چھوٹے کی نہیں ہے بات یہاں پر غلط ہونے کی ہے آپ نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے اور شروع دن سے لے کر میں یہ باتیں درگزر کرتے آ رہا ہوں پر اب آپ کو جا کر وہاں پہ معافی مانگنی ہوگی اس پر آفان کہے گا کہ اگر میں نہ جاؤں تو تو زیشان بھی اٹھ کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ پھر میں یہ گھر چھوڑ دوں گا تو زیشان تو کسی کی بات بھی نہیں سننے والا ہوگا اس کی ماں بھی اسے جب سمجھائے گی کہ تم نے آفان کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہی تھی تو زیشان تو وہ اسے بھی کہے گا کہ آپ بھی آ کر مجھے سمجھا رہی ہیں جبکہ آپ کو آفان بھائی کو سمجھانا چاہیے تھا یا تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ لوگوں کو میرا اور شازمہ کا اس گھر میں ہونا برا لگتا ہے دوسری طرح تو آپ دیکھیں گے کہ شازمہ نے ایک تو اپنا گھر تو برباد کیا ہی پر اب اپنی بہن کا بھی گھر برباد کرنے پر تڑی ہوئی ہے تو تو رشتے والے جیسے ہی آئیں گے وہ نازیہ کو دپڑا بغیر پینا رہے ہوں گے تو اسی طرح زیشان کی کول آئے گی شازمہ کو اور وہ ان لوگوں کے سامنے ہی زیشان سے اس طرح سے بات کرے گی کہ نازیہ کے ہونے والی سانس پر بہت برا اثر پڑے گا اور پھر وہ رسم آدھی ادوری کر کے وہاں سے چلی جائے گی اور جا کر اپنے بیٹے کو سمجھائے گی کہ پھر اب بھی تمہارے پاس ٹائم ہے مجھے تو نازیہ اور اس کے گھر والے بلکل سمجھ نہیں آ رہے اس کی بہن میرے سامنے اپنے شوہر سے اس طرح سے بات کر رہی ہے تو اس کی بہن یہاں آ کر ہمارے ساتھ کیا کرے گی اور پھر دوستو جی طرح سے اس کا رشتہ بھی یہ ڈوٹ جائے گا دوستو نازیہ کا بھائی نازیہ کو کہے گا کہ یہ لڑکی اپنے ساتھ ساتھ تمہارا گھر بھی توڑ رہی ہے جب تک یہ یہاں آگی تب تک ہمیں چین سے جینے نہیں دیں گی بہن نازیہ کا بھی گھر برباد ہو اور پھر کیا دوستو شازمہ ہمیشہ کی طرح یہاں پر رونے کا ڈراما کرنے لگ جائے گی کہ دیکھ رہی ہو امی مجھے یہاں پر ایک دن نہیں ہوا اور یہ مجھے یہاں سے جانے کا کہہ رہے ہیں